مغرب میں ہوں مزید میرے گوستے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھاک دوں جھوٹ ہے یعنی یہ ہم مزاق شیخ فدر قادر جنانی کا نہیں اڑھا رہے ان کی طرف جھوٹ منصوب اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منصوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں یہ بحیجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈام دوں گا تو میں نے اس پر ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ فدر قادر جنانی کے نام کے اوپر آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا کے کیمرے سامنے لوائے اور فکر جی یا شیخ فدر قادر جنانی اور نہ علی اپنی تحمد کھول دے تو وہ آگے ویسے میرا مشورہ ہے یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویر پہن لیجئے گا کیونکہ مجھے سو فیصے یقین ہے کہ آپ کو بہزتی کا سامنے ہی کرنا پڑے گا جب ہم یہ مزاک اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مزاک اڑا رہے ہیں ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں بزرگوں کا مزاک آپ نے اڑوایا ہے ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں قصیدہ غوثیہ میں اتنی اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں اتنے اتنے شرکیاں باتیں لکھی ہوئے ہیں ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اور جو جو انہوں نے متقبرانہ دعوے کیے میں یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعوے کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہیں جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈڑتا ڈڑتا ہی رہتا ہے یہ تو عزرت عفو بکر صدیق نے دعوے نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پر میرا پاؤں ہیں اس طرح کی یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرح منصوب ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں کی شیخ عبدالقادرانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دیا ان کو کسی نے بتایا کہ عید کا چاند نظر آگئے انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریض میں ساتھ لے جاؤں جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نہیں باتے گئے